آج ہم بنائیں گے فرائی پین کباب جو کہ بیف کباب ہیں جو کہ بنتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کباب کھانے کا سیخ کباب کھانے کا مگر آسانی سے نہیں بنتے تو آپ کو پوری ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ کس طرح سے آپ یہ والے کباب بنا سکتے ہیں بہت ہی سوفٹ بہت ہی مزیدار تو چلیے بسمیرہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور رہی ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو چل کے چل کے بناتے ہیں یہ والے بہت ہی مزیدار فرائی پین کباب تو یہ دیکھیں جس کے لئے ہم نے لیا ہے ایک کلو کیما چار ہمارے پاس پیاز ہیں چار ڈبل روٹی کے سلائس ہیں پانچ سے چھے ہری مرچے ہیں ان سب کو ہم ڈالیں گے ایک چوپر میں اور ان سب کو ہم نے اچھی طرح سے پیس لینا یہ دیکھئے پھر اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون لال مرش کا پاوڈر ایک ٹیبل سپون اس پہ ہم ڈالیں گے نمک اور اس کے ساتھ ڈالیں گے یہ دیکھئے ایک چوتھائی چمچ ہلڈی پاوڈر ایک چوتھائی چمچ ہی اس پہ ہم نے ڈال دیا ہے کالی مرش کا پاوڈر اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے خوشک دھنیا پاوڈر اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے گرم سالہ پاوڈر یہاں پہ آپ تکہ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اس میں ہم نے ادرٹ لیسن کا پاورڈر اگر یہ نہیں تو آپ فریش والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ سارے مسالے اس میں ہم نے کمپلیٹ کر دیئے ہیں اب یہاں پہ اس میں ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون بھونا ہوا بیسن جس کو آپ نے دو منٹ کے لیے طوے کے اوپر روست کرنا ہے درائی روست اوئل شوئل نہیں ڈالنا تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ یہاں پہ اب آپ نے ان سب چیزوں کو کیمے کے اندر اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کیمہ مسالے اور اس میں ہم نے ڈال دیا تھا بیسن ان سب چیزوں کو اپنے اچھی طرح سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہاں پہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم لیں گے ایک پلیٹ اور اس طرح سے ہم نے بنانے ہیں ان کے کباب یہ دیکھئے پہلے آپ نے مٹھی میں کیمہ لینا ہے اس کو آپ نے یوں اچھی طرح سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ شیپ میں آ جائے اور اس طرح کی پھر آپ کو ایک سیخ چاہیے یا سیخیں آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں جگہ جگہ سے بردنوں والی شوپ سے خاص طور پر جہاں پہ لوہی کا سامان ملتا ہے اس طرح سے آپ کباب تیار کریں گے پھر اس کو آپ نے ایک اس کے پکڑنا ہے اور سلاح کو آپ نے یوں نیچے سے کھینچ کے آپ نے نکال دینا ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا اور ایک پلیٹ لیں گے اس کے اندر آپ نے اس طرح سے جو سارے سیخ کباب ہیں آپ نے ان کو تیار کر کے رکھتے جانا ہے اسی طرح سے ایک اور تیار کریں گے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سے ریگویسٹ ہے پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اور جن لوگوں نے کر لیا ہے ان سب کا دل سے تو اس طرح سے پریس کریں گے اچھی طرح سے کیمہ کو مٹھی کے اندر پھر آپ نے اس طرح سے اس کو سیخ کے اوپر لگانا ہے پریس کرنا ہے اور اس طرح سے جو اس کا کباب ہے آپ نے وہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا آئی تینک آپ سب کو اچھی طرح سے سمجھا چکی ہوگی کہ کس طرح سے آپ نے یہ والا کباب تیار کرنا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے جو دوسری بھی سارے کباب ہیں وہ ہم نے تیار کر لینے ہیں تو یہ دیکھئے الحمدللہ ہم نے جو سارے کباب ہیں وہ تیار کر کے رکھ لیے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف دوسری سائٹ پہ ہم نے لیا ہے پین ٹھیک ہے فلیم آن ہے اور پین میں ہم ڈالیں گے آئل اور ان کو ہم کریں گے شیلو فرائے تو اگر آپ کے پاس پورا سسٹم ہے تو آپ ان کو باربی کیو بھی کر سکتے ہیں تو جن لوگوں کے پاس سسٹم نہیں ہے پورا کس طرح سے کرنا ہے وہ اس کو اس طرح سے پین میں آئل ڈال کے اس طرح سے ان کو اچھی طرح سے آئل کے اندر فرائی کریں گے اور جو فلیم ہے وہ آپ نے رکھنا ہے میڈیم اور جیسے ہی دو منٹ گزر جائیں گے تو پھر آپ نے اس طرح سے ان کو پلٹ لینا ہے یہ دیکھئے بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے کیونکہ اس کے اندر ہم نے ڈبل روٹی ایڈ کی ہے اس کے اندر ہم نے بیسن ایڈ کیا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کباب کو یا کوفتے کو یا اس ٹائب کے آپ کوئی بھی چیز بنائیں تو اس کو وہ ٹوٹنے نہیں دیتی اچھی طرح سے اس کی بائنڈنگ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے سارے کباب آپ نے پلٹ لینے ہیں اور پانچ سے آٹھ منٹ لگیں گے اور جیسی دونوں سائیڈ پہ کلر آ جائے پھر آپ نے فلیم کرنا ہے سلو تاکہ جو کباب ہیں وہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائیں تو بہت ہی خوشبودار مزیدار سمپل آسان ایزی جو کباب ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھئے تو یہاں پہ اب آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور جو ہمارے کباب ہیں وہ تیار ہیں اس طرح سے پلٹ کے اندر آپ نے لگانا ہے ٹیشو پیپر کو اور اس طرح سے آپ نے کباب اٹھانے ہیں اور اس طرح سے آپ نے پیپر ٹاول کے اوپر ٹیشو کے اوپر کچھ بھی آپ کے پاس ہو آپ نے اوپر رکھتے جانا ہے تاکہ ان کے اندر جو آئل ہے وہ اچھی طرح سے نیچے ٹیشو کے اندر چلا جائے یہ دیکھئے تو بہت ہی مزے کا کھانا بہت ہی زبردست کھانا اور بہت جلدی تیار ہونے والی آئیٹم ہے یہ تو یہ دیکھئے الحمدللہ کتنے خوبصورت ہیں کتنے مزے کے ہیں اور اب لیں گے ایک خالی پلیٹ سرونگ پلیٹ اور اس طرح سے اس کے اندر ہم کچھ ٹیمارٹر اس طرح سے اس کو سلائس کریں گے ٹیمارٹر کو ہم نے کچھ سجا دینا ہے پھر اس کے اندر ہم کباب رکھیں گے اس طرح سے اور اس کے ساتھ ہم لیمن جو ہے وہ آپ نے لازمی رکھنا ہے اس کے اوپر لیمن چھڑک کے کھایا جائے تو بہت ہی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے کچھ اس طرح سے دھنیے کی پتیاں اوپر سجائیں گے اور اب یہاں پہ ہم تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا بال رکھیں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے کوئی بھی چٹنی کوئی بھی سوس جو کہ آپ کا فیورٹ ہو مجھے یہ چلی سوس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ یہاں پہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ لیجئے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے فرائی پین کباب بن کے تیار ہیں جو کہ بیف کباب ہیں بہت مزیدار بہت ٹیسٹی بہت خوشبودار سمپل آسان جسے ہر کوئی بنا سکتا ہے تو اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اور آپ اس کو چیک کریں ابھی آپ کو میں چیک کرواتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنے سوفٹ کتنے گلے ہوئے کیسے مکھن کی طرح ملائم بنے ہیں یہ دیکھئے تو اس طرح سے ہونے چاہیے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی